موسیقی انگلیش پریمیر لیگ آرسنل اور منچسٹر سٹی کے درمیان ہوا سنسلی خیز مقابلہ دوہزار پندرہ کے بعد پہلی بار آرسنل منچسٹر سٹی کو ہرانے میں ہوئی کامیاب ویس ٹیم اور نیو کیسل کے درمیان کھیلے جانے والا میچ برابر رہا دونوں ٹیمز مقررہ وقت میں دو دو گول سکور کرنے میں کامیاب ہوئی چیلسی نے آخر کار میچ میں فتح حاصل کر لی برن لی کے ساتھ کھیلے گئے میچ میں ایک کے مقابلے میں چار گولز سے کامیابی حاصل کی منچسٹر یونائٹڈ لگا تر ہارنے کے بعد ایک اور میچ میں ہار سے بال بال بچ گئی برینڈفورڈ کو ایک کے مقابلے میں آخری لمحات میں دو گولز کر کے میچ اپنے نام کر لیا پرانسیسی ورلڈ کپ وینر کے کریر پر ٹوپنگ سکینڈل کا سایا آخر کیوں منڈلانے لگا پریمیر لیگ میں ریفری کے برے فیصلوں کے بعد وی اے آر کو کس نے کیا طریقہ کار بدلنے پر مجبور کر دیا میچ کے دوران فینس کی جانب سے پھینکے گئے آتش گیر مواد سے گول کی پر زخمی ہو گئے ایسی ورلان کے آلیور جیرو اب گول کرنے کے ساتھ ساتھ گول بچانے میں بھی اپنی محارف دکھانے لگے سپینش را لیگا کے ایک بڑے کلب نے اپنے مینجر کو آخر کیوں برطرف کر دیا اور اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو شوکس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فوٹبال سکلز کے ویڈیو بنائیے اور ہمیں ووٹس ایپ کیجئے ہم گنیں گے لاکھوں ینگ سرز کی آواز متعلقہ ادادہ تک مہچانے میں پروگرام کا آغاز کریں گے ایک ایسی سٹوری سے جس میں آپ جان سکیں گے کہ فوٹبالر اپنے کھیل کو آسان بنانے کے لیے افریدی جیسے آپ بھی جانتے ہیں مختلف حربے اور نتنہی حربوں کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہی جو ہے وہ کچھ جو پلیئرز ہیں اور بڑے لیجنڈری پلیئرز جو ہیں وہ اپنے جرابوں میں سراخ کر لیتے ہیں اب سائنٹیفک کیا یہ طریقہ کار ہے کیا یہ آسانی پیدا کرتا ہے پلیئرز کے لیے یا پھر وہ خود ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں آسانی ہے اس پر ایک سپیشل ریپورٹ ہم نے تیار کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں فٹبال کھلانیوں کی جرابوں میں سراخ اکثر شاہقینیں فٹبال کو تجسس میں مبتلا کر دیتے ہیں دنیا فٹبال میں بہت سے کھلانی ایسے ہیں جو اپنی کٹس کو اپنے استعمال اور بہتر انداز کی وجہ سے کسٹمائز کر لیتے ہیں اس حوالے سے بہت سے رجحنات کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے نوے کی دہائی میں راو بی فاولر اور اس کے ناک پر لگی پٹی اس کے بعد کی دہائی میں استعمال ہونے والا ہیر بینڈ فٹبال کے مشہور ستارے ڈیویڈ بیکم کو بھی استعمال کرتے دیکھا گیا ہے لیکن ایک نیا رجحان بانس کے درخت کی طرح تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے جرابوں میں سراخ کرنے کا یہ نیا رجحان نت نئے ڈیزائنوں میں کھلاریوں کی ٹانگوں پر عجیب طرح کا ڈیزائن چھوڑ رہا ہے کوئی جرابیں پیچھے سے پھاڑ کر میدان میں آ رہا ہے اور کسی کو چھوٹے چھوٹے سراخ کر کے دورتہ دیکھا جا رہا ہے اس سے بھی حیران گنباد یہ ہے کہ بہت سے کھلاری سراخوں والی جرابوں میں دائرے بنا کر انہیں چھپانے کے لیے نیچے سٹاکنگ کا استعمال کر رہے ہیں بہت سے تو اس بات کا خیال بھی نہیں کر رہے کہ یہ کٹ کے رنگ سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں شاید وہ جاننا چاہتے ہیں کہ فٹبالرز یہ سراخ کیوں کر رہے ہیں اور ایسے بدنما ڈیزائن والی جرابیں پہننے میں انہیں کیا لطفاتہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کاف کے مسلز کے بارے میں ہیں اور اس کا استعمال پولیسٹر سے نجات حاصل کرنے پر ہے کھلاریوں کو ہر مرتبہ نئی پولیسٹر جرابیں پہننے میں دقت پیش آتی ہے کیونکہ نئی جرابوں کی گریپ حد سے زیادہ تھنگ ہوتی ہے جب تک انہیں دو تین میچز میں پہن کر باغ نہ لیا جائے تب تک یہ راحت بخش میار پر نہیں اترتی دوہزار بائیس قطر فیفا ورڈ کب میں جوڈ بیلنگم کو بھی سراخ والی جرابوں میں دیکھا گیا پولیسٹر کی گریفت کے بہت فائدے ہیں اسی لئے اس کا استعمال جرابوں کی تیاری میں عام ہیں اس سے شنگارڈ اپنی جگہ پر رہتا ہے ٹکھنے بھی محفوظ رہتے ہیں مگر جن کھلاریوں کی پنڈلی کے مسلز بھاری ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آرام دے نہیں رہتی انہیں جرابیں سراخ کے ساتھ استعمال کرنا پڑتی ہیں اس کے سارے ساتھ اپنے مسلز کے قریب گریفت حد درجہ تک کھلی رکھنے سے انجری کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے لیکن میڈیکل سائنس تو اس سے مختلف جواب دیتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گریفت والی جرابوں سے مسلز کو چوٹ یا دباؤ سے آرام دینے میں مدد ملتی ہے ہلاریوں کا سراخ والی جرابوں کا استعمال صرف ان کی اپنی راحت کے لیے ہے اس کا کوئی سائنسی اثر نہیں ہے یہاں بہت دلچسپ ریپورٹ آپ نے دیکھی اور آفریدی شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کیوں فوٹبالرز جو ہیں وہ اپنے جو سوکس ہیں ان کو پھاڑ لیتے ہیں یا ان میں سراخ کر دیتے ہیں جبکہ سائنس کچھ اور کہتی ہے لیکن پلیئرز کی سائنس اپنی ہی ہوتی ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں بہت شاندہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اور اب یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پریمیر لیگ میں ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ میچ کی یہ میچ تھا ایک ایسی ٹیم کے ساتھ آرسنل کا جس کو دو ہزار پندلہ کے بعد حرار نہیں پائی تھی اور یہ وننگ سٹریک توڑی ہے انہوں نے منچسٹر سٹی کی آرسنل اور منچسٹر سٹی کے درمیان اس ہونے والے میچ میں آرسنل نے صفر کے مقابلے میں ایک گول سے فتح حاصل کی ہے جو یہاں بہت ہی شاندار میچ اور کافی کلوز یہ مقابلہ تھا لیکن آرسنل نے مینج کیا اس کو جیتا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ مارٹین ایلی جو ہے ان کو یہ گول دیا گیا ہے افریدی ڈیفلیکشن سے یہ گول ہوا تھا کس طرح سمرائز کرتے ہیں آپ اس میچ کو بہت ہی شاندار میچ آرسنل کی طرف سے اگر دیکھا جائے مطلب شروعات سے انہوں نے اٹیک پہ گئے اور آٹیٹا کی جو سٹریٹیجی تھی ایموشنز کو کنٹرول کر کے میچ کو ڈومینیٹ کرنا اور دوسری طرف اگر مینچنس سٹیٹی کی بات کی جائے پہلی بار مجھے پیپ گاڈیولا کی ٹیم توڑا سا دیفنسیو نظر آئی جو کہ ہارنے سے ڈر رہی تھی تاکہ کسی طرح میچ کو ڈراؤ کر لے اور وہی سٹریٹیجی ان کو ڈوب ہو گئی آرسنل کی جو آٹیکنگ سٹریٹیجی وہ کام کر گئی جیسے مارٹین ایلی کا آپ نے بتایا ان کا گول تو ڈیفلیکٹڈ تھا لیکن ایک رسک تھا میچ سے پہلی بھی ہم نے بتایا تھا کہ وہ انجرٹ ہیں اور پارشلی صحیح ہوئے تھے اور اس کو پھر میچ میں کلایا آخری لمحات میں انہوں نے ڈیفرنس بھی کیا اور جی ہاں بہت شاندار ان کے پرپاویس سٹیٹس پر ایک نظر ڈالتے ہیں میچ کے سٹیٹس کیا کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر شوٹس تھے ٹویل آرسنل کی طرف سے چار جو ہے وہ منچسٹر سٹی کی طرف سے تھے شوٹس آن ٹارگٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ ریلی دو تھے آرسنل کو ملے اور ایک ہی ملا تھا سٹی کو ایک ہی چانس ملا تھا انہوں نے اس کو کنورٹ نہیں کیا پوزیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹس کے پاس زیادہ تھا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کلینیکل پرفارمنس دیکھتے ہیں سٹیٹس کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفنسیو تھی زیادہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جی ایسے ہی ہے کہ موسٹی جو دونوں ٹیمیں تھی وہ میڈل گراؤنڈ کے میڈل میں ہی کیلی اور چانسز زیادہ دونوں ٹیمز کو کلیر کٹ نہیں ملے ابھی اگر ویورز دیکھ بھی رہیں گے سکرین پہ کہ اتنے کلیر کٹ چانسز اب اکینجی نے جو چانس لیا ہے اس کو کافی اچھا سیف کیا تھا گول لائن پہ حالانکہ یہ ایک ایسا چانس تھا جو سٹی کو پہلے ملا اور سٹی فنش کر سکتی تھی اس کے بعد بھی شروع پہلے ہاف میں تھوڑے سی چانسز میں یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا اور یہ جو ہے وہ ریا جو ڈیویڈ ریا نے گول کیپر ہے بہت بڑی مسٹیک تھی لیکن بچ گئے قسمت نے ان کا ساتھ دیا جولین آلویریز جو ہیں بال کو انہوں نے انڈ تک چیز کیا اور آلموس سکسیس فول لائے اور یہ ایک فورچنیٹ موقع تھا آرسنل کے لیے اور اس کا کوچ نے بھی کہا ہے کہ ہماری ٹیم میں شروعات اچھی کی تھی لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آرسنل جو ہے وہ بھی یہ اچھا موقع تھا ان کے بعد یہ انکیٹیا کے لیے کافی اچھا چانس تھا لیکن پلیسمنٹ کے بجائے وہ زیادہ پاور پہ گئے انہوں نے فورز زیادہ لگائی حالانکہ اگر پلیس کرتے تو شاید یہ گول ہو سکتا تھا انیکسپیرینس ہیں ینگ کلاڑی ہیں انہی موقع سرے سیکھیں گے یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ میٹیو کووچچ کا جو فاؤل تھا یہ بلکل ریڈ کارڈ ڈیزارف کرتا تھا اس پر بعد میں پندیس نے بھی کافی جو ہے اس پر ڈیبیٹ کیا اگر آپ نے ادھر ان کو نہیں دیا ریڈ کارڈ تو اب کچھ لمحے بعد یہ دوبارہ فاؤل کمیٹ کرے گا آپ دیکھیں ابھی انہوں نے اس کو یلو کارڈ دیا پچھلے میچ میں ایک ایسا ہی فاؤل ایک اور کلاڑی نہیں کیا تھا ان کو ریڈ کارڈ مل گیا تھا اب دیکھیں ادھر انہوں نے دوبارہ فاؤل کمیٹ کر دیا حالانکہ اگر وہ چلو ایک یلو کارڈ تھا تو یہ بھی ایک یلو کارڈ یلو کارڈ و ریڈ کارڈ ملنا چاہیے تھا دو یلو کارڈ پر ریڈ کارڈ ملنا چاہیے تھا اس کا ذکر پیپ گارڈیولا نے بھی کیا ہے کہ ریفریز کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کم یلو کارڈ دی ہیں تو یہ ایک کانٹروبرشل چیز نہیں ہے یہ بلکل یہ ایک ان کے فیور میں گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آرسنل جو ہے وہ ریفریز و قسمت ان کی اگینسٹ ہے اس بار پر لیکن وہ ایڈ دینڈ آف دے دے ان کی قسمت اچھی رہی کہ ریفریز ان کے فیور میں اگینسٹ فیصلے دینے کے بعد بھی آرسنل نے مینج گیا اور ون کیا اور یہ وہ گول جو آپ نے دیکھا بہت ہی خوبصورت دیفلیکٹ ہو کر گیا تھا اور مارٹینیلی جو ہے ان کو دیا گیا کیونکہ یہ اگر دیفلیکٹ نہ بھی ہوتی تو گول کے اندر جا رہی تھی یہ جو شاٹ تھی بہت ہی شاندار پرفارمنس آرسنل نے اور تھوڑا سا ڈومننس دکھایا اس میچ میں اور یہ میچ جیتا ہے اور افریدی 2015 کے بعد یہ وننگ سٹریٹ توڑی اور انہیں گیارہ بارہ میچز کی جو سیٹی کے ساتھ خاص کر کے جب سے پیپ گارڈیولا آئے ہیں تو ان کو تو کسی بھی مینجر نے بیٹ نہیں کیا آٹیٹا جو تھے وہ ان کو منی پیپ گارڈیولا بھی کہا گیا ہے پریس کانفرنس میں پیپ گارڈیولا سے پوچھا بھی گیا تھا کہ وہ منی ہے تو انہوں نے مزاق میں کہہ دیا کہ میری ڈریسنگ سینس ان سے زیادہ بہتر ہے تو یہ کہ وہ ان کے انڈر بھی رہ چکے ہیں دوست بھی ہیں دونوں تو ان سے ہی سیکھا ہے اور شاگرد نے پھر استاد کو بلا خیر ہرا دیا بلا خیر بہت بڑا مومنٹ ہے پریمیر لیگ میں یہ آرسنل کے لیے اور پریس کانفرنس میں کیا کہتے ہیں میچ کے بعد آٹیٹا اور پیپ گارڈیولا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی ہاں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اتنے سالوں بعد ایک ایسی ٹیم کو ہرانا جس سے آپ جیتے نہ ہو کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے ہم نے دیٹرمینیشن دکھائی اور ہمیں یقین تھا کہ ہم سیٹی کو ہرا سکتے ہیں بلیئرز نے کافی اچھا کھیلا اور کچھ ایسے موقع تھے جہاں پر مشکل تھی لیکن خوش ہوں میں میں مخالف ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مشکل میچ تھا ہم نے شروعات اچھی کی تھی دوسرے ہاف میں بھی ہماری شروعات اچھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ایک ڈیفلیکشن ہوئی اور ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیفلیکشن سے گول ہوا میں اپنے پلیئرز سے سیٹیسفائیڈ ہوں کہ انہوں نے اچھا کھیلا لیکن مانچ ہے کوئی بھی جیت سکتا ہے میں ریفریز کو مبارک بات دیتا ہوں یالو کارڈز سے اووائٹ کرنے کے لیے اور اپنے پلیئرز کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے جیساں سے کھیلا ہم کوشش کریں گے کمبیک کی جیہاں آپ نے دونوں کی پریس کانفرس سنی آفریدی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آرنگ آلینڈ کہاں پہ ہے نظر نہیں آ رہے کوئی ایک بھی شورٹ آن ٹارگٹ نہیں تھا اچھا ان کا ویسے کیریئر کا یہ پہلا ایسا مومنٹ ہوگا جن جس نے پوری میچ میں ان کا ایکس جی زیرو رہا مطلب انہوں نے ایک بھی شورٹ جو ہے ریجسٹر نہیں کروایا گول پہ اور پورے میچ میں سلیبہ جوتے انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ اب اس سیزن گیبریل اور سلیبہ بہت اچھا کیلئے پچھلی سیزن کی طرح ان کی پیرنگ پچھلی سیزن بھی آؤٹسٹینڈنگ تھی جب ایک انجرٹ ہو گیا تھا سلیبہ تو اس کے بعد ہی آرسل نے ہارنا شروع کیا اس سیزن بھی سلیبہ جو ہے جو آڈی گارڈ کہہ رہا ہوں جو دوسرے پلیئر ہیں راڈری ان کی کمی واقعی محسوس ہوئی ہے منچسٹر سیٹی میں اور ان کے نا ہونے سے جو ہے وہ ڈافینیٹلی اس کا ذکر رپ اپ گارڈیولا نے بھی کیا ہے یہاں پر جو پلیئر ہم نے فیچر کیا ہے وہ ڈیکلن ورائس ڈیکلن ورائس کے سٹارس آپ دیکھ رہے ہیں 8.0 ریٹنگ دی اکوریٹ پاسس 90% دے چانسز آپ دیکھ رہے ہیں دو کریٹ کیا فیدی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ریکاوریز بھی ان کی دیکھ رہے ہیں کلیر انسز بھی دیکھ رہے ہیں بریٹش ریکارڈ فی آرسلن نے دیا تھا ان کو خریدنے کے لیے ویسٹ ہیم سے اور انہوں نے منچسٹی انیٹڈ کو بھی ہرایا اس میچ میں بھی یہ کروشل کلاری تھے اور ابھی منچسٹی سٹی کو بھی ہرانے میں اور کلیر انسز آپ دیکھیں دو کلیر انسز تھی انٹرسپشنز بھی تھی 3 اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ obviously pivot ہیں اپنی ٹیم کے defensive اور attacking دونوں box to box midfielder بھی ہیں as a number 8 بھی کھیلتے ہیں تو یہ as a center back بھی کھیل سکتے ہیں اور ball کو carry بہت اچھا کرتے ہیں تو ان کے آپ دیکھیں کہ attack میں بھی numbers ہوتے ہیں اور defense میں بھی ہوتے ہیں اب all rounder player ہیں بہت ہی اچھا کرلے ہیں ابھی تک بلکل بہت ہی شاندار performance Declan Rice کی اور یہ match Arsenal نے اپنے نام کیا ہے منچسٹی سٹی کو صفر کے مقابلے میں ایک goal سے ہراک اور یہاں پر ایک break up وقت ہوا چاہتا ہے Welcome back to golden boot اور program میں اب نظر ڈالتے ہیں Premier League میں ہوئے باقی matches بے کیا results سے دکھائیے گا باقی بھی بہت important matches تھے جس میں Chelsea کا بہت important match تھا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں Liverpool کا بھی بہت important match تھا افریدی یہ برابر ہوا ہے Liverpool brighton کے ساتھ جی بالکل Liverpool جو تھا وہ اس میں تھوڑا سا ان کی غلطی اور کچھ brighton بہت ہی شاندار اکیل کا مظاہرہ انہوں نے کیا although Liverpool کا جو streak تھا وہ ختم ہوا Tottenham کے match میں اس کے بعد وہ winning streak برگاہ بھی جی بالکل آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں Newcastle کا match بھی برابر ہوا ہے Newcastle جو کہ بڑی خطرناک لگ رہی تھی لیکن best time کے ساتھ جو ہے وہ برابر ہی رہے ہیں Chelsea کے match کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آخر کار جو ہے وہ Pochettino کو relief کا جو ہے وہ ملا ہے تھوڑا سا اس match جی بالکل سب سے بڑے results اگر ہے تو اس پورے پورے باقی leagues میں بھی Arsenal کا result اور Chelsea کا result بہت important ہے کیونکہ Chelsea جو تھی وہ اگر جیت بھی رہی تھی تو ایک صفر سے بڑی مشکل سے جیت رہی تھی ابھی انہوں نے چار گول کی ہیں جو سب سے important factor ہے کہ goals کرنا اور اگر ایک اور result کی بات کی جائے Manchester United کا بھی جی میں بالکل وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آخری لمحات میں وہ جو لگاتر ہار تھی یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں Manchester United کا جو match ہوا ہے برینٹفرڈ کے ساتھ دو ایک سے انہوں نے جیتا ہے اور یہ دونوں goal بالکل آخری لمحات میں ہوئے تھے آفریدی جی بالکل یہ match almost برینٹفرڈ جیت گئی تھی اور آخری extra time میں میکٹومن نے substitute آئے تھے اور انہوں نے کچھ ہی منٹ میں دو goals کر کے اپنے ٹیم کے لئے بہت ہی massive ایک victory تھی ان کے لئے کیونکہ ایریکٹرن hack کے اوپر اب pressure ہر match یہ بھی آپ کو یاد دلاتیں کہ یہ برینٹفرڈ وہی ہے جس نے پچھلے سیزن 4-0 سے جو ہے وہ ہرایا تھا Manchester United کو تب بھی بہت لیکن یہ تو بہت برا سیزن یہ history میں اتنا برا کبھی بھی جو ہے وہ آغاز نہیں ہوا کسی سیزن کا Manchester United کا جو ہی سیزن ہوا ہے اب اب نظریں ڈالتے ہیں golden boot latest میں around the world کیا خبریں چل رہی ہیں اور ہمارے پاس آپ کو پتا ہے بہت ہی latest happenings جو around the world ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلی خبر ہمارے پاس جو ہے وہ doping test کے حوالے سے اور یہ ہے Paul Pogba کمال کے کھلاڑی یہ لیکن is having every cream and supplement in his house analyzed as he seeks a defense to fight what could be a career ending doping ban of up to 4 years افریدی یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کھلاڑی ہماری نظروں سے ہو جل ہو جائے گا جی بالکل انہوں نے سعودی لیگ کو بھی اس لیے reject کر دیا تھا کہ یہ international tournament جو یورپ ان کوالفہ یورو کپ ہے اگلے سال اس میں کلنا چاہتے ہیں فرانس کے لیے اور پھر نیکسٹ ورڈ کپ بھی ان کا target تھا شاید وہ ان کا آخری tournament ہوتا لیکن ان کے carrier میں بہت زیادہ ups and downs سے ان کو گزرنا پڑا ہے تو ابھی وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اب دوپنگ ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا شروع میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا سپلیمنٹ ہے یہ بی ایچ ای ہے جو نیچری پروڈیوز کرتا ہے تیسٹرسٹرون لیکن ابھی جو نارڈو ہے جو انٹی ڈوپنگ ایجنسی ایٹیلین انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تیسٹرسٹرون تا آپ کے بلڈ سامپلز میں تو اس سے آپ نہیں بچ سکتے آپ کوئی اور ڈیفنس ڈونڈے تو ابھی جو ڈیفنس آخری ہر بار آگیا ہے ان کو بچنے کے لیے یہ بہین سے وہ ہے کہ ان کے جو سپلیمنٹ اور جو باقی کاسمیٹکس کسی میں اگر ڈی اچ ای اے کا سامپل نکل آتا ہے کہ وہ اس میں یوز ہو رہا ہے تب یہ جا کے بچ سکتے ورنہ چار سال کا مطلب ان کے پاس اپشن ہے کہ خود مان جاتے ہیں تو پھر ایک سال کا بین ان پر لگے گا مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹائم ان سے گزار رہا ہے کیونکہ ابھی بھی یہ اب دیکھیں نا ابھی جو خبر آئی ہے یہ excuses ڈھون رہے ہیں چلیے انیویز لیٹس سی کیا ان کا فیوچر ہوتا ہے اور یہ ہم نے اپڈیٹ کیا تھا پچھلے دن بھی ہم نے پاہل پوک باگ پوالے سے نیوز شامل کی تھی نیکس ہمارے پاس خبر بہت امپورٹن ہے وی آر بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اور وی آر پر چیک کرنے کے لیے جب گیا تو وہاں پر بھی ہم نے یاد آپ کو آڈیو بھی چلائی تھی اور آپ بتایا تھا جو کانورسیشن ہوئی تھی ریفری اور وی آر ریفری کی اس میں بہت مس کمیونکیشن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ اور سمجھا پروٹوکول تھا وی آر کا آپ نے میچ میں خلل نہیں ڈالنا مطلب ایکسٹینڈ نہیں کرنا وی آر کو آپ بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں آپ نے جلدی فیصلہ کلیئر کرنا ہے تاکہ میچ کا فلو نہ ٹوٹے لیکن اتنی جلدی بھی نہ کرے نا اتنی جلدی انہوں نے کر دی انہوں نے ہرائی دیا ایک ٹیم کو تو اب انہوں نے اپنا پروٹوکول چینج کیا اور اب کہا کہ ایفیشنسی ضروری ہے لیکن ایک یورسی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے فیفا ورلڈ کپ میں اے آئی کٹ استعمال کیا گیا تھا جو جب ایسا کوئی ایرن ہوتا ہے جیسے آف میں ریفریز کو لائن نہیں ڈرو کرنے پڑھتے مہنولی یو ایفا بھی اب یو ایفا چمپ اس لیگ میں انہوں نے شروع کروا دی ہے اور پریمیر لیگ جو ہے وہ سلو ایڈپٹر ہے مطلب وہ چیزوں کو باقی لیگ میں امپلیمنٹ ہوتے سکسس کے بعد ہی اپناتا ہے تو اب امید ہے کہ اگلے سال وہ سلو کیا جائے گا چلیے تاکہ یہ جو میچ ہاری لیورپول اور کچھ ایسے میچ اپنے دیکھنے کو نہ ملے نیکس ہمارے بس کیا خبر ہے آفریدی کلیرمنٹ کو زخمی کر دیا یہ کیا تھا میچ کی صورتحال کیوں آتش گیر مواد پھینکا گیا یہ خاص مطلب جو فرنچ لیگ ہے اس میں دو رائیولز ہیں کلیرمنٹ اور مونپیلی اور ان کی کافی رائیولری ہے مونپیلی جو ہے یہ میچ چار دو سے جیت رہی تھی تو فرنچ لیگ میں یہ ایک روایت ہے کہ وہ اپنے ساتھ آتش بازی گیرہ اس طرح کی کوئی حادثات نہیں ہوئے لیکن ابھی مونپیلی کے فینز نے کچھ ایکسٹر سے لیبریٹ کیا اور جو ایک کریکر تھا زمین پہ گراؤن میں آکے گرا لیکن وہ جب گول کیک لینے جا رہا تھا تو جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے اور میچ کو بھی ابینڈنٹ کر دیا گیا اب دیکھنا پڑے گا کہ ان کی خوشی جو بہت زیادہ خوشی نے شاید ٹیم کو نقصان پہنچا گیا بھی جو نہیں ہونا چاہے بلکل ایک فین کے زیادہ خوشی نے ٹیم کو نقصان پہنچا گیا گول کی پر زخمی ہونے پر تو یہ فینز کو بھی جذبات تھوڑے سے کنٹرول بھی رکھیں جی باہر بعد میں سیلیبریٹ کریں جب میچ فتم ہو جاتا باہر سیلیبریشن کا کیا فائدہ کہ آپ نے سیلیبریشن کو ایک طرح سے دسٹرکشن میں تبدیل کر دیا بلکل نیکسٹ ہمارے پاس کیا خبر ہے یہ بڑی مزدار خبر رہے یہاں پر آپ کو کیسے گول کیپر کی کہانی سناتے ہیں جو انہوں نے کلین شیٹ اپنی ہسٹری کی پہلی کلین شیٹ آسل کی اور یہ ہمارے پر یہاں اپنے نام سنا ہوگا فرانس میں بہت ہی شاندار گھلاری ہیں سٹرائکر ہیں کھیلتے ہیں اور لیکن یہاں پر مائک منیون جو ہیں ان کو ریڈ کارڈ ہوا ان کو باہر پیج دیا گیا گول کیپر کو اس کے بعد انہوں نے گلفز پہن لی اور یہ صرف گول ہی اچھے نہیں کرتے بلکہ گول بچاتے بہت اچھے ہیں آفریدی سبسٹیوشن میں گول کیپر کیوں نہیں آیا ان کو کیوں گلفز پہنائے گئے اصل میں جو ریڈ کارڈ ہوا نائنٹی منٹ پہ ایسی ملان نے اپنا پانچ وار آخری سبسٹیوشن بھی کر لیا تھا اور یہ ان کو ہی لے کے آئے تھے تو اس کے بعد ان کے پاس سبسٹیوٹ ہی نہیں تھے اس میچ میں جینوہ کی بھی گول کیپر ریڈ کارڈ ہو گئے پہلے ان کی ہوئے پھر جینوہ کی چھے منٹ بعد گول کیپر بنانا تھا تو جو سٹرائکر ہوتا ہے اس کو ہی سیکریفائس کرتے ہیں تو جرو کو کیا اور جرو نے جو آخری لمحات میں جیت رہے تھے اور جیت کو برقرار رکھا اور ٹیبل پہ ٹاپ بھی کر لیا بلکل انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہت شاندار کلاری ہیں نہ صرف سٹرائکر بلکہ پوری سنس رکھتے ہیں فوٹبالر جیسے انہوں نے گول کیپنگ میں بھی اپنا مظاہرہ کیا اب اپنے گول کیپر کو کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی گول کیپنگ اچھی کرنا ہاں اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز اس میچ کے بعد کیا ہوئی ہے کہ اسی میلان نے اپنے ویب سائٹ پہ جہاں پہ وہ شرٹس وغیرہ سیل کرتے ہیں انہوں نے ایک اور ایکسرا شرٹ کا اضافہ کر دیا جو رو کا جو گول کیپر کے ساتھ والا شرٹ بھی انہوں نے سیل کرنا شروع کر دیا اور نیکس ہمارے پاس کیا خبر ہے سیویا ہے سیویا پیچھلی سیزن اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے جوزے مورینیو کے روما کو یوروپا لیگ فائنل میں ہرایا تھا اور سیونت ٹائم جو سب سے زیادہ سٹریک ہے یوروپا لیگ جیتنے کی وہ سیل نے جیتا تھا منڈلی بار ہی وہ کوشت جنہوں نے جتوایا تھا اور ایک اننون سے بہت نون بن گئے فیمس ہو لیکن اس سیزن ان کی شروعات کافی بری ہوئی مطلب ٹاپ ٹیبل پہ جو ہے وہ بارٹم میں ہے اور گیارہ میچز میں چار ہارے ہیں صرف دو ہی جیتے ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا اگر دوسری طرف دیکھے تو مینچنس انیڈیٹیٹ کی بھی سیچویشن ہمارا گولڈن بوٹ رات ساڑھے آٹھ بجے وقت تھوڑا چینج ہوا ہے ساڑھے آٹھ بجے آپ دیکھ کریں گولڈن بوٹ کو اور ہم آپ کے لئے پوری دنیا سے فوٹبال میں جتنی بھی ہپنننگز ہو رہی ہیں وہ لے کر آیا کریں گے پریمیر لیگ ہو چیمپنز لیگ ہو لالیگا ہو یا پھر جرمن برنس لیگ یا پھر اٹالین شریہ بہت شکریہ آپ لوگوں نے امارا ساتھ دیا اپنے میزبان علی مرزا اور سہریاب آفیدی کو اجازت دیجئے پروگرام کو ریپیٹ میں دیکھنا